ہم کبھی بھی اور کسی بھی ایسی پیمنٹ کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ جو ہمارے بغیر کی جائے گی خواہ وہ ہمارا ٹیم میمبر ہی کیوں نہ ہو ہم اس سے پہلے بھی نوز کر چکے ہیں تمام ہمارے محترم بائرز ڈیر ویورز جو بھی ہمارے دیکھنے سننے والے ہمارے عباب ہیں کوئی بھی پیمنٹ اگر کی جائے گی تو ہمارا ہونا ضروری ہے اگر ہماری انفرمیشن کے بغیر اٹ لیسٹ اگر آپ پیمنٹ کرتے ہیں تو ہم کت ان ایسی پیمنٹ کے ذمہ دار نہیں ہیں یعنی کبھی بھی اگر آپ پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو ریکوست کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ضرور اول تو ہمارا ہونا ضروری ہے نہیں تو آپ ہمیں کم سے کم انفرمیشن دیں گے نہیں تو ہماری ایسی پیمنٹ کسی بھی پیمنٹ کی ہمارے اوپر کوئی رسپونسیبیلٹی لائیبلٹی نہیں ہے لہذا پیمنٹ کے حوالے سے ہماری پریزنس بہت ضروری ہے آدھر وائز وی آر نوٹ رسپونسپل اور اس کے علاوہ جن مدرم آباب کی ہمارے ساتھ شارٹرم ہیں پیمنٹ کی شکل میں کوئی ٹوکن بیانہ یا پیمنٹ موجود ہیں برائی مربانی وہ اپنی پرچیس مکمل کریں اور انشاءاللہ آئندہ کسی نشست میں ان معاملات کو اختصار سے ڈسکس کیے جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم مہدرم آباب مین روڈ کے ساتھ چند ایک چھوٹے چھوٹے رکبہ جاتے ہیں جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا تھا جو کہ موٹر وے سے جو نیا روڈ نیا بریج انڈر کانسٹرکشن ہے اس سائٹ سے موٹر وے تک محض چند منٹ کی مصافت ہے اور یہ آپ سامنے جو دیکھ رہے ہیں گاڑی یہی روڈ موٹر وے کی طرف جا رہے ہیں اور اگر یہ بریج جو انڈر کانسٹرکشن ہے کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس سے یہ ٹوٹل موٹر وے سے یہاں تک میکسیمم چار پانچ منٹ کا راست ہے اور یہ جو روڈ ہے یہ سائیڈ چکوال کی طرف جا رہی ہے یہاں سے نیلے دولہ تقریباً آلماسٹ دس پندرہ منٹ کا راستہ ہے اور چکوال سیٹی تقریباً پونے گھنٹے گراس ہے اور چکری یہاں سے تقریباً بیس منٹ آلماسٹ پندرہ منٹ بیس منٹ کی ڈرائیو ہے مسافت ہے اور اس کے ساتھ ہی بالکل پیچھے روڈ کی اوپر بھی اور روڈ سے تھوڑا پیچھے ہٹھ کے تقریباً ساتھ ساتھ کنال کے اور نو کنال اور اسی طرح دس کنال کے چند ایک پیس ہیں کہ جو روڈ کے ساتھ بھی اور روڈ سے بالکل یعنی بیس پچیس قدم پیچھے فور سے لیں یعنی ایک بیسٹ آپ کے لئے آفر ہے اچھا یہ ایک پیس ہے تقریباً دس کنال کا یہاں سے شروع ہو رہے سامنے آپ ہاتھ دیکھ رہے ہیں اسی طرح یہ رائٹ سامنے جو آپ درخت دیکھ رہے ہیں اسی طرح سامنے بنا بنا ہوئے ہیں اور یہ جو گندم والا پیس ہے اس میں یہ نو کنال اور کچھ مرلے ہے تقریباً آلموسٹ دس کنال بنتی ہے دس کنال پوری نہیں ہے اور یہ روڈ سے محض اتنی دور ہے کہ جتنا سامنے آپ یہ روڈ دیکھ رہے ہیں یعنی کہ میکسیمم تقریباً پندرہ بیس قدم اور یہاں پر ویسے تو جو ریٹ ہے مرکیٹ ریٹ وہ تقریباً دس بارہ لاکھ روپے فی کنال سے تقریباً پانچ لاکھ چھ لاکھ فی کنال چل رہے ہیں مگر یہاں پر کچھ ایسے چھوٹے پیسز ہیں جو بندے اپنی رائرہ جو موجود ہے پاکستان کی صورتحال ہے وہی بندہ بھی جو زمین بیچنے والا ہے اسپیشلی رکبہ جات وہ خوشی سے نہیں بیچتا تو کرشنگ ریٹ پر بھی آپ کو یہ رکبہ جات مل سکتے ہیں البتہ ان پیسز کا ڈیمانڈ ریٹ تین لاکھ پچاس ہزار روپے فی کنال اور انشاءاللہ اس ریٹ میں بھی یقیناً نیگوشیشن ہوگی